اہل ایدیس کی دعوت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحیح مقام دیتے ہیں اپنے دن کے اندر جس صحیح مقام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں نہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے بڑھاتے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے گراتے اور یہ بھی اہل ایدیس کا انتیاز ہے یعنی ایک طرف ہمارے ہاں ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں صرف کر دیتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے مقام تک علویت کے مقام تک لے کر کے چلے جاتے ہیں تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علویت کے مقام تک نہیں لے کر کے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی شمار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام فضائل کے ساتھ اپنے تمام مقامات کی بلندیوں کے ساتھ بہرال اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی عظمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبدیت کے درجے سے بلندر نہیں ہو سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم معبود نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی برابری کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے اللہ کے صفات اللہ کے نبی کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتے ہیں اور یہ بھی ہم اللہ کے نبی کی اتباہی میں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے ہم کو اس کا حکم دیا لگے ہیں فرمایا مجھ کو ویسا بلند مت کر دینا میرے شان میں ویسا غلو مت کرنا جیسے نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی شان میں غلو کیا تھا تو اللہ کے نبی کا جو مقام ہے وہ ہم اللہ کے نبی صلی 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 اللہ کے ن اللہ کی ذات بابر قید ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نادل کیا اور جب وہ اللہ کا بندہ دعا کے لئے کھڑا ہوتا ہے اب قرآن کے بہت سارے مقامات میں اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو نمائی کیا گیا تو اہل حدیث کا ایک امتیاز یہ ہے کہ جو عبدیت کا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علویت کا مقام نہیں دیتے کہ اپنی مسئیبتوں میں تکلیفوں میں بجائے اللہ کے وہ کسی غیر اللہ سے دعائے کرنے لگے اور ان سے اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے فریادے کرنے لگے یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے مدد مانگتے ہیں پریشانیوں میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں آپ سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں کسی دعا میں اللہ کے نبی نے ہم کوئی نہیں سکھائی کہ مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو چھوڑ کر کے رسول اللہ سے دعائیں مانگے رسول اللہ سے فریادے کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہم کو نہیں سکھایا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالیب الغیب مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر کے آپ کو نور میں نور اللہ ہم کہتے ہیں تو ایک طرف نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم اس قسم کا غلو کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے مقام سے بلند کر دیں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مرتبے کو گراتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ایک مرتبہ ہے متع ہونے کا رسول ہونے کا بغیر کسی قید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو شریعت میں مطلوب ہے ہم الحمدللہ اس میں بھی کمی نہیں کرتے جیسا کہ مونکرین نے حدیث کرتے ہیں اخل پرست لوگ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شان سے ہیرا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حیثیت نوزو باللہ مازق داکیہ کی تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب نہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو ماننا ہے نہ قرآن کی سمجھنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سپورٹ لینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ ہم غلو کرتے ہیں نہ اللہ کے نبی کی شان میں تخصیر کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے جو ہم مسلمانوں میں ایک لیبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جیسے ایسے لگتا ہے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹفیکیشن آئیکن کو آل سیلیک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹفیکیشن مل سکیں جزاکاللہ خیر والسلام علیکم اطلاع